اے ٹویٹر سے نیشنل سیکیورٹی اتنا بڑا فینومن ہے کہ اگر اسے ایک ٹویٹ سے خدشہ لاک ہے نا سر ٹویٹ سے خدشہ لاک کی بات نہیں ہے آپ کمپین کریں اپنی پولیس کے خلاف آپ کی لا ان آرڈر متاثر جاتی ہے آپ کمپین کریں سیاستدان کے خلاف آپ کی سیاست دباہ ہو جاتی ہے آپ کمپین کریں فوج کی خلاف بلک صاحب یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کہاں تک تنقید کی ہے آپ کو اختلاف کریں آپ تنقید کریں لیکن آپ کمپین کریں دو چیزوں میں فرق سمجھ لیئے فوج صاحب آپ تیہ کرنے کہ ہم نے لاہور پولیس کی ایسی تیسی کرنی اور کمپین جلا جاتی ہے اچھا یہ بتائے یہ جو پوڑ لوگ ہیں آپ کے خیال میں یہ بلیٹ کرتے رہیں یہ بھیڑوں کی طرح کتار میں لگے رہیں آپ یا انٹوں کی طرح انٹوں کے باڑے کی طرح جب انہیں دل چاہا باندیا یا گھوڑوں کی طرح جب دل چاہا انہیں ریس میں دوڑا دیا سمجھتے کیا ہے یہ انسان ہے یا کیا ہے یہ انسان ایسے ہی ہے یہ انسان ایسے ہی ہے ہمی بکرم صاحب یہ انسان ایسے ہی ہے فلک صاحب میں اگر آپ کا استدلال قبول کرلوں تو اس پچیس کروڑ کے ملک میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں اور کچھ لوگ ہم لوگ جو ہیں پیلڈرن آف لیسر گوڈ ہیں بھائی یہ ریاست میری ہے کہ کس کی ہے اس ریاست نے میرے ساتھ معاہدہ کیا یا نہیں کیا اس ریاست نے میرے شاہد سننے آپ ہر چیز کو کبھی بنامے مذہب میرے سر پہ کبھی کبھی بنامے دفاع ملکظر کرتے پرنکہ چاہتے ہیں اس ریاست نے آپ کو یہ آڈی کارڈ دیا ہے سر سنیں بساً آپ دین اے احقان پر میں آپ کے آڈی کارڈ میرے میری شہریت کو احسان ہے یہ حق میرے بار سے کہ میں کسی کی آپ نے ایک سکنی آپ بات کریں آپ نے اس ریاست میں رہنا بطور شہری ہونا قبول کیا اس ریاست میں رہنا قبول کیا اس ریاست میں بھی یہ میری وجہ جنرے سن لیں آپ کمال کر رہے ہیں سن لیں ریاست ہیاتی ہے میری کوئی حسن ریاست یہ ہوتی ہے سر میں گزارے ایک سکنی اس کے بعد ملک صاحب تم پر یہ بہت ہی طویل ڈیبیٹ ہے اس کے لئے میں چاہوں گا کہ عید کے بعد تمام میری گزارے سنے ہم نے کوئی باتیں کرنی ہیں جو جبر عوام نے اتنے سال سہا ہے اب پہلی دفعہ ایلیٹ کے لوگوں کو وہ سہنا پڑھ رہا ہے ہماری طرف سے تو میں چاہوں گا کہ وہ کچھ دیر اس کو سہیں کیا عجیب منطق ہے بیسے میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ کیا ہم انقلابی بن گئے ہیں بڑی سادہ سی وہ پی ٹی اے کے پہلے جلسے کی اٹھان کی ہنگام جب خزارش کرتے تھے کہ کیا اس کا بیانیاں کیا ہوتا ہے میٹر کیسے کرتا ہے اور اس کی جو کمیونیکیشن ہے یا اس کی ترویج ہے سوشل میڈیا اور جدید نومز وہ کیا ہیں تو یہ سیاستدان سیاستدان یا ان کے جو بہت مشیر ہیں خاص وہ کہا کرتے تھے کہ تو انہوں پولٹیکل کونسٹوینٹسی دیکھ اکھ نہیں پتا آپ کو جو رورل بیس پولٹیکل کونسٹوینٹسی ہے ان کے ڈائنیمکس ہے نہیں پتا یہ چار شہروں میں نوجوانوں کی جماعت ہے اور نوجوانوں کے چند نارو کا یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ بنیادی بات یہی بات یہ ناچیز یہ طالبیل تمام اہم ریاستی فیصلہ سازوں ریاستی ستونوں اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ذمہ دران کی خدمت میں دوہزار گیارہ بارہ سی آن ورڈ بارہا یہ مدہ ان کے سامنے رکھ چکا کہ بیانیے کا جواب بیانیاں ہے کمیونیکیشن یا آپٹکس اور اس کا خمیازہ بھگتا ہے جمعہ سر مجھے بات تو پری کرتے اس کا حال یہ نہیں ہے کہ بیانیاں جس طریقے سے ترویج پار ہے اس طریقے اس میڈیم کو بند کر دیں بھائی جان کس نے بات کیا آپ آپ یو ور فیل تو کوائن نیریٹیو ان رسپونس تو پی ٹی آئی پولٹیکلی ان نون پولٹیکلی سر ہم کسی سیاسی جماعت کی بات ہی نہیں کر رہے پی ٹی آئی کا کیا بیانیاں ہے پی ای میلن کا کیا بیانیاں اسٹیبیشمنٹ کا کیا بیانیاں ہے میں تو آپ کو آپ کی اپنی ذمہ داری یاد دلا ملک صاحب اس کو کنٹینیل کرتا ہے آپ کو کسی نے دیا کردار کشی کی مہم چلانے کا آپ کسی نے نہیں دیا جسے چاہے گالی دے یا جسے بتایا جا اسے گالی دے یہی تھا کہ عید کی اوپر بات جو ہے بات آگے نکل گئی ہے جو بات ہم بیس کر رہے ہیں اس میں شاید کچھ چیزیں مکس کپ کر جاتے ہیں کتن یہ بات ہم نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر فیڈم آف سپیچ نہ ہو پاکستان کے اندر لوگوں کے مابین ڈائلاغ نہ ہو اور جس کا ذکر حبیب صاحب کرتے ہیں بڑا کنٹینٹ بہت بنتا ہے اس ملک کے اندر دیاتوں میں لوگ پیسے کمارے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہمارا امارہ جنرلس دوست وہ کہتا جی فلان ایک سینر آفیسر نے فلان جگہ جا کے فلان بندے سے ملکات کی اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ نے غلط خبر دی کہتا اپنی خبر پر ڈٹ گیا ہوں وہ کہتا جی وٹس ایپ کر کے فلان جج کو فلان جج نے یہ پیغام دے دیا اسے کہا جاتا ہے بھائی جان یہ آپ نے خبر غلط دی ہے ایسا اگر پیغام ہے تو کوئی آپ بتا دیجئے ساری صافتی بلاتی کود کے میدان میں آ جاتی ہے فیڈم آف سپیچ کو خطرہ لاک ہو گیا جی قانون پوچھے ہم میدان میں ایک جنرلسٹ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا پاکستان کیسے چلانا ہے میں فیصلہ کروں گا تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو اور ہم کوئی پہاڑوں پر بیٹھے ہو لوگ نہیں ہیں پہاڑوں سے اترا ہے نیچے یعنی آپ میلٹینسی کی بات کر رہے ہیں آپ میلٹینسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سب آپ کوئی یہ بات نہیں کرنی چاہیے یہ سارے صافی کٹھو گائیتے ہیں سار جی فیڈیم آف سپیچ کو خطرہ لاحق ہو گیا سر ہمیں کچھ نے کچھ اپنا یہ ریلائز کرنا چاہیے یہ ریاست ہے تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ میڈیا تب ہی ہے جب آپ اس ملک کو خوشحال دیکھیں گے آپ مجھے ایک بات بتائیے میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال دوں حبیب اکرم صاحب اکانومی پر بہت ایکسپورٹ ہیں ایک زمانے میں مجھے ایک شخص نے خبر دی اس نے کہا جی یو بی ال کو نیشنل بینک میں زم کرنے کا فیصلہ مرچ کیا جا رہا ہے میں خبر لے کے گھر چلا گیا جا کے دو چار دوستوں سے پوچھا حبیب اکرم صاحب سے جیسے بندے سے پوچھا یہ خبر صحیح ہے اکسپورٹ تھے وہ اکانومی کے انہوں نے کہا بھئی یہ خبر غلط ہے کسی نے آپ کو استعمال کیا ہے یہ خبر اخبار میں چھپ جائے گی یو بی ال کا بھٹا بیٹھ جائے گا اور یو بی ال بیش دیا جائے گا وہ خبر اخبار میں شپیف آسا اب یہ جو ایشو ہے میں جامعہ آ پہ آتا ہوں یہ جو ایشو ہے یہ اب ریالیٹی ہے ڈیجٹل ایج ہے نا اس جن کو بوتر میں تو نہیں بند کر سکتے اس کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں جس کی نشاندہی سارے کر رہے ہیں مالک صاحب بھی کر رہے ہیں ابھی بکرم صاحب نے اس میں بڑی لمبی بات کی اور اس سے اداروں کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے اس سے جماعتوں کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے آپ نے نشاندہی پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل این کی بالکل ہوا اب جا کے احساس ہوا ہے کہ کیا ان کو مسئلہ ہوا ہے اس سے پہلے اداروں کو بھی ہو رہا ہے اور کیونکہ اس سے ان تمام معاملہ پیچیدیوں کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا تو ایک گٹ ریاکشن ہے کہ جی ذرا کنٹرول کرو دباؤ پریشر میں ڈالو بین کرو سینسرشپ سیلف سینسرشپ ہو یا امپوس سینسرشپ ہو دیجٹل ایرہ میں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے دیجٹل ایرہ میں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اب سینسرشپ پہلے بھی رہی ہے مارشلہ میں بھی رہی ہے پھر واپس آ جاتی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ مارشلہ آئے نائنٹیز میں معاملات بہتر ہو گئے میڈیا کے پھر ٹائٹ ہوئے پھر بہتر ہو گئے اب آگے ہے دیجٹل ایرہ کیا دیجٹل ایرہ میں پاکستان جیسے ملک میں سینسرشپ اب ایک ریالیٹی ہے ہاں شوڑ بھی گیٹ یوز تو ایٹ یا یہ ایک دور ہے آیا گزر جائے گا ای تنگ ایک تو سینسرشپ will not be a solution it has never ever been a solution یہ ایک ایرہ جو مجھے لگتا ہے کہ جل گزر جائے گا کیونکہ اس ایرہ میں جو تجربات کیے گئے چاہے وہ ٹویٹر بند کرنے پہ ہو یا دیگر جو میڈیمز ہیں ان کی قدغن کے اوپر ہو وہ مطلوبہ نتائج ہمیں نہیں دے سکے اگر مطلوبہ نتائج ان قدغنوں سے ملنے ہوتے تو ہمارے ہاں حالیہ تاریخ میں کلیکشن ہوئے اس تاریخ کو وہ نتائج مل چکے ہوتے کیونکہ اس سے ایک دن پہلے جو ووٹر سپوٹر تھا اس نے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کا سمبل نام نشان پی ایس نمبر وہ نکال لیا تھا اس کے باوجود کہ پولنگ بالے دن تین بجے تک موبائل نہیں چل رہا تھا سروس نہیں چل رہی تھا پورے ملک میں نہیں چل رہی یہ جو ایولوشن ہے اس نے سکھایا ایک عام ساری لیکن